بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید مغلوں کا آغاز کرنے والے حکمران مغلوں کے لیے مشل بردار حکمران باور جو چودہ سو تراسی کے اندر فرغانہ میں پیدا ہوئے اور جس کی بہادری کے قصے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں پندرہ سو چھبیس کی چاہے پانی پت کی پہلی رڑائی ہو اور چاہے وہ رانہ سانگا کے خلاف اس کی مختصر سی فوج اور رانہ سانگا کی جو فوج تھی وہ بے شمار تھی تاریخ اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہے اتنا دلیر آدمی جس کو تاریخ آج بھی مانتی ہے کہ بہت کمائے ہیں جس نے اپنی حکمت حملی اور منظم فوج کے ساتھ تھوڑی سی فوج کے ساتھ یہاں ہندوستان میں ایسے نقوص چھوڑے اور ایسی اپنی جرت کی مثالیں چھوڑی جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے بابر جو کہ فرغانہ میں پیدا ہوئے تھے اور والد کے انتقال کے بعد جلد ہی وہ انہی ایک گیارہ بارہ سال کا بچہ جب ان حالات میں پڑتا ہے اور اس نے جنگیں دیکھیں اس نے حالات دیکھیں اپنوں کی سازشیں دیکھیں آپ لوگ سب اس سے واقف ہو آج اس کا جو ہے بائیو گرافی کی بات ہم نہیں کریں گے اس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہوں اس کی بات ہم کسی دن پھر کر لیں گے کہ اس کے ترکی زبان میں بابر کا جو لوگوی معنی ہے وہ شیر کو کہتے ہیں یا بابر نے رانہ سانگا کے خلاف کیسے جو ہے وہ فتح پائی یا بابر نے اور دوسری اپنی جنگی مہارتیں یا فوج کو کیسے منظم کیا یا اس کی جو بابر کی تقریر ہے جب فوج جو ہے فیڈ اپ ہوئے اتنی بڑی فوج کو دیکھ کے رانہ سانگا کی تو آپ نے جو تقریر کی جو بابر نے وہ بھی آج موجود ہے جو ہر کسی کے لیے ایک جو ہے انسپریشن کا انسپریشن کا ایک جذبہ رکھتی ہے جو سورس آف انسپریشن ہے لوگوں کے لیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بابر نے اپنی خود نوشت لکھی دوس کے بابری اور اس میں بہت سارے واقعات لکھے ان واقعے میں لکھتے ہیں کہ میں میری تربیت میری نانی اور میری والدہ نے کی اور خواتین کا جو میری زندگی میں رول رہا وہ دوس کے بابری میں کہتے ہیں کہ جرت اور مشکل گھڑی میں جو خود اعتمادی ہے مجھے وہ میری نانی اور والدہ سے ورسے میں ملی اگر میری نانی اور میری والدہ وہ تربیت نہ کرتیں وہ تربیت نہ کرتیں تو آج بابر بابر نہ ہوتا ایک عام سپاہی یا کہیں کا غلام ہوتا جرت اور مشکل گھڑی میں میری والدہ نے میرا ساتھ دیا میری نانی نے میری تربیت کی عورتوں کے مقام سے کون واقف نہیں ہے عورتوں کا مقام سے ہر کوئی واقف ہے آج جو ہے ہم ویمن مارچ کی بات کرتے ہیں لیکن ایسی عورتیں بھی کہاں چلی گئیں جو انہوں نے جنگ جو پیدا کر کے دیئے ایسی عورتیں بھی کہاں سے لیں گئیں جس انہوں نے بابر جیسے سورما پیدا کیے اور جن کا اعتراف کیے بغیر بابر نہیں رہ سکا تو قرض یہ کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب عورتیں اپنی ویلیوز پہ کھڑی رہیں ہمارا معاشرہ عورت بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے عورت بغیر کوئی بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہے بڑی شخصیت کیسے بن سکتی ہے ہاں جو ہے عورت جو ہے ایک پورے گھر کو سنبھالنے والی ہے عورت ایک پورے گھر کو ٹرینڈ کرنے والی ہے اور عورت اگر جو ہے گھر کو تربیت نہ کرے تو گھر کی رگوں میں وہ مضبوطی اور وہ تلیری نہیں پیدا ہوتی اگر کسی کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے تو پھر ظاہر کی بات ہے بہت کم مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ماں بغیر بہت بڑا مقام حاصل کیا لیکن کم مثالیں ہیں بہت ہی کم مثالیں ہیں لیکن والدہ کا رول انسانی زندگی میں بہت رہا ہے تو اکبر کی بابر کی اس اعتراف کے بعد کہ وہاں دلیری اور جرت میں ثابت قدم رہنا اور اپنی ویلیوز پہ قائم قائم جو ہے اپنے آپ کو رکھنا وہ کہتے ہیں وہ میری گھٹی میں میری والدہ اور میری نانی کے ساتھ پڑا اور اس نے اپنی کتاب تس کے بابری میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یہ امید رکھیں کہ وہ اولاد کی تربیت میں کہیں کوئی کسی نیگلی جینسی سے کام نہیں لیں گی اور ان کی تربیت میں وہ رول آدھا کریں گی تاکہ آنے والے ہمارے نوجوان کسی ملک کو باغڑور سنبھالیں تو وہ اپنے تاریخی کرداروں میں لکھنے والے بن جائیں کہ ہماری ماں نے یہ کردار ادا کیا ہمیں یہ ویلیوز سکھائیں ہماری نانی دادی نے ہمیں یہ ویلیوز سکھائیں ہماری خالہ پکو نے ہمیں یہ ویلیوز سکھائیں لیکن آج ویلیوز شاید کم ہو گئی ہیں انہی ویلیوز کو کھوجنے کی ضرورت ہے انہی ویلیوز کو ویلیوز کو اپنے ماتھے کا جھمر اور اپنا گلے کا ہار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری رگوں میں ہماری نسلوں کی بنیادوں میں ایک بہترین تربیت پڑھ سکے تو کیوں نہ ہم اپنی عورتوں کو پرموٹ کریں اور اپنی ویلیوز کی ان سے امید رکھیں تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم